ہیلو دوستو گلکن ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے کھڑی مسور کی ڈال چلیے دیکھتے ہیں اس کا پروسس کھڑی مسور ڈال بنانے کے لئے ایک بال ہم نے کھڑی مسور لیا ہے گریوی بنانے کے لئے ہم نے ایک ٹومیٹو لیا ہے تھوڑا سا ازرک ہے دو چلی ہے ان کا ہم باریک سا پیس بنائیں گے اور اپنے آنین کال کا پتلا سا سلائسز میں کٹ کر لیں گے اسے یہ پیسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور نین کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ایک کوکر لیں گے ہم نے دال کو اچھے سے ساپ کر کے اس کو دھول لیا ہے اس کو ایٹ کر لیں گے پانی ایٹ کریں گے سواد کے انسوار نمک ایٹ کریں گے ون پھورس حلدی پاوڑر ایٹ کریں گے ون سپون اوائل ایٹ کریں گے جس سے کیا رہے گا ہمارا بسل آئے گی تو ہمارا ٹکن گندہ نہیں ہوگا تین بسل لگا کے ہم اسے پکائیں گے اچھے سے تین بسل آئے گئی ہیں گیس کا پھلے میں ہم بن کر دیں گے اس ٹیم نکلنے کے بعد ہم اسے اوپن کریں گے تب تک ہم اپنا گریوی ریڈی کریں گے ایک کڑھائی لیں گے اس میں اپنا بٹر ایٹ کریں گے میں بٹر کی جگہ کوئی جیجا جگہ کچھ بھی گی تیل بھی یوز کر سکتے ہیں ہلکا سبھا میں میسے میلد کرنے ہیں ون پھورٹ تی سپون جیر آئٹ کریں گے اپنا پیاس چکٹ کر کے رڈکا اس کو آئٹ کر لیں گے گولڈر براوون ہوگے کا زیادہ مکشہ سے گھر کریں گے گولڈر براوون ہو گیا ہے اور اس میں ابھی ٹومیٹو کی پیوری ایٹ کر لیں گے جو ہم نے پیس کے رکھی ہو اس کو ابھی اچھے سے مک کر لیں گے تھوڑی سی کسوری مچھی ایٹ کریں گے اس کو ابھی اچھے سے مک کر لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہمیں اسے اچھے پکائیں گے پھر اکھر ڈک کے پکائیں گے جس سے ہماری گریوی جلدی سے پک گیا ہے اسٹی میں ہماری نکل گئی ہے چلے دیکھتے ہیں اپنا پیسی دال پک گئی ہے دال ہماری اچھے سے کوک ہو گئی ہے چار سے پانچ منٹ ہو گیا ہے ہماری گریوی بھی اچھے سے پک گئی ہے ہم اپنی دال ایٹ کریں گے جو کوک کر کے رکھی ہے گریوی کے ساتھ میں اچھے سے اپنی دال کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا اس میں گرم پانی ایٹ کریں گے کیونکو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ایک منٹ کے لئے سے ڈککے پکائیں گے ایک منٹ ہمارا ہو گیا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے ٹوئی سپون کریں گے اس میں مکری میٹ کریں گے اس کو مکس کر لیں گے اور یہ ہماری دال بن کر تیار ہو گئی ہے آپ بھی کرتے ہیں اس سے بنائیں کھائیں کمیٹس باق میں جو بھی بتائیں پسند آئے تو لائک سیئے سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جو بھی کلک کر دیں جس سے آپ تک کی نئی ریشپی پاہستی رہے سکرائب کریں گے